یہ بخاری میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں حضرت سلیمان نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی سو بیویوں سے آج رات ہم بستری کروں گا اور ان سے سو بیٹے پیدا ہوں گے اور سو بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہ سوار بناوں گا مجاہد بناوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے یہ حدیث میں ہاتھ ہے ایک روایت میں ساٹھ بیویوں کا ذکر ہے ایک میں سو بیویوں کا ذکر ہے دونوں بخاری کی روایتیں ہیں تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ ساٹھ اور سو میں تضاد ہے لہذا دونوں غلط تو ایسا نہیں ہے یہ عدد میں تضاد سے حدیث میں تضاد لازم نہیں آتا علامہ ابن حجر نے لکھا ہے حفظہ کل مالم یحفظہ الآخر ایک روایت کے الفاظ ایک راوی پوری طرح ضبط کرتا ہے دوسرا وہ الفاظ پوری طرح محفوظ نہیں کرتا تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اصل واقعہ صحیح ہے باقی ساٹھ اور سو کے عدد میں راوی نے اس کو بیان کرنے میں اتنا احتمام نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو سو کی روایت ہوتی ہے ایسے موقع پر وہ لی جائے گی کیونکہ وہ جو کم عدد بیان کرنے والا وہ احتیاط کے پہلو کو نظر رکھ رہے تو اب ساٹھ اگر ہوں یا سو ہوں سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی سو بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ اسے سو بیٹے پیدا کرے گا اور سو کے سو بیٹوں کو میں اپنے اللہ کے راستے کا شہ سوار بناوں گا مجاہد بناوں ان کے نسل بڑھانے کے یہ جذبے تھے نسل بڑے نسل اور آج حال دیکھو آج ایک صفیر آئے ہوئے تھے ہمارے جامعہ ترشید میں پاکستان کے صفیر ہیں ڈاکٹر نظیر احمد تیتیس سال پاکستان کے صفیر رہے ہیں وہ لاہور کی یونیورسٹی کے بڑے بھی ہیں وہ جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں ہمارے ایوب خان بھٹو زیاؤلک جنرل مشرف جنرل راہیل ان سب کے ساتھ ان کے بیرون ملک دورے ہوئے ہیں بڑے قابل آدمی ہیں تو انہیں یہی بات بتائی جو میں چیختہ رہتا ہوں مولویوں کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی نا چلے ان لوگوں کی ریپورٹی پر یقین کر لیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 1983 جو تھا نا پاکستان میں جوانوں کا ریشو بوڑوں کے نسبت زیادہ تھا اور بہت اچھا ریشو تھا کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم اس کے بعد یہ ریشو آہستہ آہستہ آبادی کم ہو رہی ہے گر رہی ہے گروت ریشو کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا کم نہیں ہے تو یہ آبادی چند سالوں تک بڑھے گی لیکن ریپورٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر کم ہونا یعنی گروت ریشو زیرو ہو جائے گا جب زیرو ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہ مہم چل رہی ہے نا بچے کم اچھے تو فیوچر میں پاکستان بھی کبھی وہی حشر ہوگا جو سویڈن اور جاپان کا ہوا ہے سویڈن اور جاپان بڑھوں کا ملک کہلاتا ہے سویڈن کونسا ملک کہلاتا ہے بڑھے کھانے والے زیادہ کمانے والے کم کیونکہ گروت ریشو بہت کم ہو گیا نا اب ہم اور آپ بیس سال کے بعد کس میں آئیں گے بیس تیس سال کے بعد بڑھوں میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے اور ہمارے بچے اگر زیادہ نہ ہوئے تو دو بچے ہوئے اگر تو ہمارا بوجھ بھی ان دو بچوں پہ اور ان کا اپنا بوجھ بھی ان دو بچوں پہ اور ان کی اولاد کا بوجھ بھی بولو نا ان دو اور اگر یہ ریشو بڑھ جائے تو جب آپ بوڑے ہوں گے تو آپ کا بوجھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا زیادہ افراد پر تو یہ کسی گھر کی ترقی کا جو فارمولا ہے وہی کسی ملک اور قوم کی ترقی کا بھی وہی فارمولا ہے کمانے والے زیادہ ہوں کھانے والے کم ہوں تو معاشی لحاظ سے ترقی ہوتی ہے اور کھانے والے زیادہ ہوں کمانے والے کم پڑ جائیں تو ترقی نیچے آنا شروع ہوتی ہے یہ اتنا چھوٹا سا فارمولا ہے جو سمجھ میں نہیں آرہا پبلک اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایکنومس کے ماہرین سے ہی پوچھ لیا گروہ تو یہ جو ہے نا یہ گروہ ریشو ہمارا گر رہا ہے اس لئے جتنا گروہ ریشو بڑھے گا جوانوں کا ریشو اتنا سے کمانے والے کون ہوتے ہیں جوانی ہے بڑے جوان تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے اس حساب سے تو آبادی کے یہ جو کہا جاتا ہے نا کسی ملک کی آبادی اتنی زیادہ یہ تو بہت زیادہ ہے زیادہ اور کم آبادی کا افراد سے تعلق نہیں ہے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر کسی گھر میں بیس آدمی رہتے ہیں اور کسی گھر میں چار آدمی رہتے ہیں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس گھر میں بیس رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ کہاں سے کھاتے ہوں گے کہاں وہ تو ان کی تو خوراک کا خرشہ بہت زیادہ ہوگا وہ تو غریب ہو جائیں گے اور جس گھر میں چار رہتے ہیں وہ غریب نہیں ہوں گے نہ 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 جس گھر میں چار رہتے ہیں اگر اس میں کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم ہوں تو وہ چار ہو کے بھی مالدار بن جائیں گے اور اگر جس گھر میں چار آدمی رہتے ہیں اس میں کھانے والے زیادہ ہوں کمانے والے کم ہوں تو وہ تھوڑے ہو کے بھی کیا ہو جائیں گے غریب اور جس گھر میں بیس افراد رہتے ہیں اس میں اگر کمانوں والے کا ریشو زیادہ ہو اور کھانے والے کا ریشو کم ہو تو وہ بیس ہو کے بھی امیر ہو جائیں گے یہ فارمولا ہے ہم پتہ کیا دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی عبادی بیس کروڑ ہو گئی بیس کروڑ عبادی کیسے کھائے گی بھائی بیس کروڑ سے کچھ نہیں ہوتا چالیس کروڑ بھی ہو جائے یہ دیکھا جائے گا جوانوں کا ریشو کم ہے کسی کنٹری میں یہ زیادہ ہے جوانوں کا ریشو زیادہ تو وہ سونے کی نوالے کھائیں گے وہ اب سویڈن اور ڈینمارک میں پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے ڈینمارک سویڈن جاپان یہ لوگ چونکہ پہلے اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب یہ پینشن کھا رہے ہیں بیٹھ کے بعض دفعہ ایک آدمی اتنا کما لیتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ پینشن پر چل رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اتنی ترقی ماضی میں کر لی ہے کہ اب اس بڑھاپے کی وجہ سے بلکل تباہ نہیں ہوئے لیکن تباہی شروع ہو چکی ہے اگر انہوں نے وہ ترقی نہ کی ہوتی تو یہ تو بلکل ہی کشکول لے کے گھوم رہے ہوتے دنیا اور اگر انہوں نے کہا گروتھ ریشو بڑا ہوتا آبادی کا ریشو ان کو بڑا ہوتا تو یہ ان کی ترقی اس سے دس گناہ زیادہ ہوتی اب سویڈن میں انہوں نے بتایا کہ یہ قانون بنا دیا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی نہیں ہے پچھتر سال میں بندہ ریٹائر ہوگا کیوں کمانے والے کم ہو گئے نا تو اب انہوں نے کہا یہ ساٹھ والوں کو پچھتر سال تک ان سے کم ہاؤ تو یہ مسیبت کی بات ہے یا نہیں بچے کم پیدا کر کے ٹینشن کم ہوئی ہے یا بڑی ہے ان کی اس لئے بار بار کہتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات کے مقابلے میں یہ جو جدید طبقے کی نئی نئی چیزیں مارکٹ میں آ رہی ہیں ان کو دیوار پہ اٹھا کے دے مارا کرو یہ خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ آپ کا گھر ترقی کرے گا اگر گروت ریشو کم ہے نہ آپ کا ملک ترقی کرے گا یہ بالکل گراف جو ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے چائنا نے بھی ایک پابندی ہٹا دی ہے ایک بچے والی پولیسی سے چائنا کا بھی بڑا گھرک ہو رہا ہے